ہیلو فرینڈز آپ کا فیصہ بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل اسمائی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انبیسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں آئیے آج بات کرتے ہیں ایمبر کے شیر کی دوستو ایمبر انٹرپرائزز انڈیا کے سٹاک میں آج بہت ہی بڑی گراب بہت ہی بڑا کریش دیکھنے کو مل گیا ہے نیئرلی 20% کے اراؤنڈ اس کے سٹاک میں کریش دیکھنے کو ملا ہے جیسے سٹاک ہے 2703 روپیز کے راؤنڈ کلوز ہوا ہے تو اس کے کیا کاران ہے وہ بھی دیکھیں گے اس کے کیو فور کے نمبرز کس طرح کے رہی ہیں اور فیوچر گروت اور پروسپیکٹس کس طرح کے نکل کر آ رہی ہیں سارے ڈیٹیل ایکے کر کے ہم چیک کریں گے شیر ہولڈنگ پیٹرن بھی جانیں گے اینڈ تک آپ ہمارے بیڈیو کو دھیان سے سن لیجئے گا سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم بیجٹ کیے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا نوٹک پیشن مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری بیڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی جرور کر دیں اور اس بیڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں دوستو آج سٹاک مارکٹ میں اچھی رکوری دیکھنے کو ملی ہے لیکن ایمبر انٹرپریزز کے سٹاک میں بڑا کریش بڑا ڈاؤن فول دیکھنے کو ملا ہے جدی لاسٹ فائیو ڈے کی اس کی پرفارمنس دیکھیں ٹوانٹی فائی پرسنڈ کے راؤن گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے وان منتھ میں ٹوانٹی فور پرسنڈ کی گرابٹ ہے سکس منتھ میں ٹوانٹی پرسنڈ کی گرابٹ ہے اور جدی وان جیئر کا پیٹرن دیکھیں تو اس سٹاک میں ابھی بھی 8% کے اراؤنڈ گرابٹ ہی دیکھنے کو ملے گی لیکن 5 جل کا ٹرینڈ بہت ہی پوزٹیو ہے 120% کے بڑیا ریٹرنز شو کر رہا ہے سیمیلرلی لانگ ٹرم میں دیکھیں تو اس سٹاک میں آپ کو بڑیا ریٹرنز ہی دیکھنے کو ملے گی یہ سٹاک 2018 فیبری کو لسٹ ہوا تھا تو اس سے لے کے اب تک اس سٹاک میں ڈبل سے زیادہ ریٹرنز مل چکے ہیں اس میں بڑا ڈاؤن فول بھی دیکھنے کو ملا ہے لیکن پھر بھی ریٹرنز بہت ہی بڑیاں ہیں تو آئیے اس کے لیٹس فننیشل جان لیتے ہیں کہ لیٹس فننیشل کس طرح کے ہیں اس کے ٹیکنیکل لیول بھی جان لیتے ہیں کہ کیا اس سٹاک میں شیئر ہولڈنگ پیٹرن جو ہے وہ پوزٹیو ٹرینڈ شو کر رہا ہے آئیے سارے ڈیٹیل ایک ایک کر کے چیک کر لیتے ہیں سب سے بڑا ہے دوستو فننیشل کہ اس کے لیٹس فننیشل کس طرح کے رہی ہیں وہ سب سے بڑی بات ہے تو جدی اس کامپنی کے فننیشل پوزٹ رہی ہوتے تو اس میں جرور تیجی دیکھنے کو ملتی لیکن اب اس میں نیگٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہے آئیے اس کے جو نمبرز ہے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے بڑی سٹرینڈ دیکھیں تو this is showing growth in the net profit with the increasing profit margin on a quarter on quarter basis تو quarter on quarter basis پہ اس کامپنی کے net profit میں اچھی growth بھی دیکھنے کو ملی ہے اور اس کے profit margin بھی improve ہوتے دیکھ رہے ہیں آئیے اس کا جدی market capitalization دیکھیں تو 9109 کروڑ کا ہے valuation دیکھیں PE ratio 83 کی ہے sector کی PE ratio 822 کی ہے تو sector کے comparatively ابھی جی جو stock ہے آپ کو discount پہ مل سکتا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اس کے کچھ technical level بھی ہم ڈیٹیل میں study کر لیتے ہیں سب سے پہلے تین اس کے level جو نکل کر آ رہے ہیں resistance level تو بہتی نیچے جی جو stock جا چکا ہے اپنے تینوں سپورٹ level break کر چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو 32, 129, 3079, 2968 تو جی جو stock ہے اس کا پائی وٹ 33, 139 کا تھا لیکن آج بہتی بڑا downfall دیکھنے کو میرا اور اس نے اپنے سارے سپورٹ توڑ دی ہیں اب یہ جو stock ہے بہتی بیریش trend شو کر رہا ہے تو یہاں پہ performance بھی دیکھ چکے ہیں آپ continuesly اس میں downfall ہی دیکھنے کو ملا ہے لیکن 3 year میں ابھی بھی اس stock میں بہتی بڑی trend ہے 281% کے returnز ہیں اتنے بڑے downfall کے بعد بھی اس میں اچھا trend ہی ابھی دیکھنے کو ملا ہے آج اس کا bottom بھی بہتی بڑا گیا ہے کیونکہ heavy selling اس stock میں دیکھنے کو ملی ہے تو آئیے اس کے numbers دیکھ لیتے ہیں کس طرح کے رہے ہیں کہ quarter 4 کے numbers اس company کے کس طرح کے رہے ہیں اس کے sales کا بالی بھی دیکھیں گے اور net profit کا ڈاٹا دیکھیں گے تو sales میں جرور آپ کو increasing trend دیکھنے کو ملا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کی جو net sales ہے 1936 کروڑ کی ہے اور last year same period میں 2598 کروڑ تھی تو 21% کا rise جہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے جنہیں net profit دیکھیں تو 57 کروڑ کا ہے last year same period میں 75 کروڑ تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو 24% کے around downfall دیکھنے کو مل گیا ہے تو sales بڑھ رہی ہیں لیکن profit reduce ہو رہا ہے اب ایٹا دیکھیں تو 10% کے حساب سے جو ہے وہ reduction شو کر رہا ہے EPS دیکھیں تو وہ بھی 16.1898 ہو گیا ہے reduce ہو کے from 22.39 تو سارے number جو ہیں وہ year on year basis پہ negative trend ہی شو کر رہے ہیں آئیے اب اس company کے number جو ہیں وہ detail میں discuss کر لیتے ہیں quarter on quarter basis پہ بھی performance دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں total income from operations کی تو total income میں آپ دیکھ سکتے ہو quarter on quarter basis پہ بھی growth ہے اور year on year basis پہ بھی بڑیہ growth ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو March 21 میں اس کا جو total income تھی 1598 کروڑ تھی اور اب بڑھ کے 1936 کروڑ ہو گئی ہے quarter on quarter basis پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو increasing trend دیکھنے کو ملا ہے اور nearly double ہو گئی ہے اس کی income double سے بھی زیادہ grow ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں profit کی کہ company کے پاس کتنا profit بنا ہے after paying the tax تو quarter on quarter basis پہ جرور اچھی improvement دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن year on year basis پہ جو ہے وہ negative trend پایا جا رہا ہے year on year basis پہ اس کے جو profit میں negative trend دیکھنے کو ملا ہے اس کی جو profit ہے وہ 75 کروڑ سے بڑھ کر 50 reduce ہو کے 57 کروڑ ہو گیا ہے تو last year March 21 میں اس کا جو net profit تھا 75 کروڑ تھا تو آج March 22 میں اس کا net profit 57 کروڑ رہ گیا ہے لیکن quarter on quarter basis پہ آپ دیکھیں December 21 کے comparatively March 22 میں اس کے net profit میں بہت ہی بڑا اجابہ بہت ہی بڑی growth جو ہے وہ دیکھنے کو مل چکی ہے تو آئیے بات کرتے ہیں EPS کی EPS میں بھی دیکھیں data positive trend show کر رہا ہے quarter on quarter basis پہ لیکن year on year basis پہ negative trend ہی دیکھنے کو ملا ہے تو in overall ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے دوستو mixed trend ہی دیکھنے کو مل رہا ہے تو اب یہ ایک panic ہے لوگوں میں کہ اس کے number year on year basis پہ negative ہے تو یہ نیچے جائے گا لیکن دوستو جیسے آپ کو پتا ہے اب گرمیوں کا سیزن ہے air conditioner کی demand بڑھ رہی ہے different products کی demand بڑھ رہی ہے اس لیے آنے والے time میں اس stock میں اچھے trend دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کی valuations بہت attractive ہو چکی ہیں آج کل جدی آپ اس stock کو buy کرنا شروع کرتے ہو سپ کے دروں buy کرتے ہو تو آنے والے time میں اس stock میں آپ کو بڑیہ returns بھی مل سکتے ہیں کیونکہ یہ stock recovery کرنے کا target رکھتا ہے تو long term کا revenue دیکھیں تو اچھی growth دیکھنے کو ملے گی 18 میں اس کا revenue 2,128 crore تھا 2022 میں یہ بڑھ کے double ہو گیا ہے 5 years میں بھی growth دیکھنے کو ملی ہے 21 میں جرور reduction دیکھنے کو ملی تھی which was again due to the impact of the lockdown لیکن 22 میں پھر recovery دیکھنے بہت positive ہے quarter wise quarter کا data دیکھیں تو اس company کے numbers پہلے ٹھیک ہی چل رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہو March 22 میں بھی اچھی recovery دیکھنے کو مل چکی ہے ستمبر 21 onwards آب اس company کے numbers continue improve ہو رہی ہے ری نیٹ پروفٹ کا data دیکھیں تو ستمبر onwards ستمبر کے نیٹ پروفٹ میں شاندار recovery دیکھنے کو مل رہی ہے growth دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ ہے دوستو ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے 0 0 basis پہ جرور reduction دیکھنے کو ملی ہے لیکن اب quarter quarter basis پہ data شاندار recovery show ہو رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو share holding بہت mix ہے FIS کے پاس 28.11% کا stake ہے اور DIS کے پاس 9.18% کا stake ہے بہت mix share holding pattern ہے جدی ہم FIS کی بات کریں تو اب selling ہی ہو رہی ہے ان کے numbers بڑھ رہی ہیں mutual fund schemes کے number بڑھ رہی ہیں FIS کے numbers بڑھ رہی ہیں لیکن ان کی holding ضرور آپ کو selling show کرتی دکھ رہی ہے تو یہ ایک negative trend ضرور دیکھنے کو ملا ہے لیکن valuations are looking very very attractive اور debt to kitty ratio بھی low ہی ہے ان overall اس کے latest quarter کے numbers آئے ہیں وہ mix ہیں کلنا ہوگا تو ہی آپ اچھے ریٹرنز دیکھنے کو مل سکتے ہیں چھوٹ term میں bolet ٹی رہ سکتی ہے کیونکہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو stock market جو ہے ہفرہ دھپڑی کا محول ہے ایمبر کو سیلنگ کا محول ہے پینی کا محول ہے ہر کوئی جو ہے اس سٹوک سیل کر رہا ہے لیکن اس کے نمبر دیکھیں تو اتنے نیگٹیب نہیں ہے آئیے کی فیوچر outlook بھی سٹڈی کر لیتے ہیں تو اس کے جو مین CEO ہیں that is just we sing ان کا کہنا ہے I am pleased to report the company that has generated record sales of 1937 crore تو دوستو اس company sales volume record growth دیکھ نے کو ملی ہے and achieved highest ever revenue of 4206 crore in the financial year 22 تو اس company نے بہت بڑی بڑی achievements بھی کی ہوئی ہے after two consecutive years of the COVID-19 induced lockdowns during the peak summer season we are witnessing and increasing the demand for the room air conditioners however the geopolitical tensions have which has further added the pain of the economy تو دوستو کچھ short term کے لیے آپ کو volatility دیکھنے کو مل سکتی ہے china میں lock down ہے geoplatical tension ہے اس کے قارن inflation بھی بڑی ہے اس کے قارن اس company کے margin جو ہے وہ contract ہو گئے ہیں لیکن آنے والے time میں جیسے ہی پرائس across the country is also very positive that will drive the revenue growth تو اس لئے ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے آپ اس company میں بنے رہے ہیں long term investors because یہ company ہے ایک market leader in the Indian room air conditioner to a company that provides air conditioner industry for the mobility applications such as railways metros buses the company has diversified portfolio including RAC components air conditioning solutions railways metros defense bus commercial segment تو بہت ہی diversified company کا business ہے اس لئے ڈرنے والی گھبرانے والی panic والی کوئی بات نہیں ہے اس میں آپ کو positive target ہی دیکھنے کو ملیں گے آنے والے ٹائم میں کے سٹوک اپنے previous target کو previous highest level کو بھی تچ کرتا سکرائب کریں اور بیل لیکن کا بٹن بھی پریس کریں